انانیا تم بالوں میں ایسا کیا لگا رہی ہو جو بال تمہارے اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور بالوں کا جھڑنا رک گیا ہے تب انانیا نے بولا کہ میرے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے تھے بہت زیادہ جھڑنے لگے تھے جب میں باہر رہتی تھی یہاں آنے کے بعد میری ممی نے میرے بالوں کی بہت اچھی کیئر کی ہے تب ہی تو میرے بال اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ کھیچنے سے بھی نہیں ٹوٹتے ہیں بالوں کی گروتھ ڈبل ہو گئی ہے تو میرا یوٹیوب پریوار بھی یدی چاہتا ہے کہ ان کے بالوں کی لمبائی دگنی تیجی سے بڑھے بال اسی طرح سے خوبصورت ہو جائیں خوبصورت بالوں کی چاہت تو ہم سب ہی کی ہوتی ہے اور بال ہی تو ہماری سندرتہ میں چار چاند لگاتے ہیں یدی آپ بھی اسی طرح سے خوبصورت لہراتے ہوئے بالوں کی چاہت رکھتے ہیں تو آج آپ کے لئے اس ویڈیو میں تین الگ الگ طرح کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گی بالوں کی جڑوں کو پوشن دے گی سانت ہی سانت بالوں میں کسی طرح کا سنکرمن ہے سکیلپ میں کسی طرح کا انفیکشن ہے اسے دور کرے گی اسی انفیکشن کو دور کرنے کے لئے ریمیڈی نمبر ون میں میں استعمال کروں گی چٹکی بھر ہلڈی کا ہلڈی لینا ہے اور لینا ہے آپ کو یہاں پر پورا آدھا کٹوری دہی کیونکہ اننیا کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اس لئے قریب قریب ایک بڑا کٹورہ بھر کے ہی میں دہی کا استعمال کرنے والی ہوں آپ کے بال چھوٹے ہیں نا تو تھوڑا کم دہی بھی لے سکتے ہیں دہی لینا ہے اور پھر اس میں ملاؤں گی میں آدھا چمچ کے قریب ہلڈی کیونکہ دہی کی قوانٹیٹی زیادہ ہے مطبع تھوڑی ہلڈی بھی زیادہ لگے گی گھر کی ہی کچن کی ہی ہلڈی لی ہے ہلڈی جو ہوتی ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹریل گھنوں سے بھرپور ہوتی ہے اس دہی میں ملانا ہاتھا چمچ ہلڈی اور دہی کے اس پیک کو لگا لیجئے کم سے کم آدھے گھنٹے لگائیے اگر ڈینڈرف کی سمجھ سا ہے سر میں خجلی ہوتی ہے بال بہت زیادہ روکھے سکھے ہو گئے ہیں اس پیک کو ویک میں ایک بار لگائیے میں نے اس پیک کو بنا کر تھوڑا سا ننیا کے لیے اس بوٹل میں رکھ دیا ہے تاکہ اسے اپلیکیشن میں آسانی ہو برش سے دوں گی نا تو بہت ٹپکتا ہے دوستوں اس طرح کی کوئی بوٹل ہوگی نا یا پھر کسی بھی بوٹل میں ہول کر لیجئے اور اس دہی اور ہلڈی کے پیک کو پوری روڈز پر لگائیے پورے سکیلپ پر لگائے جو بچے اسے بالوں کی لبائی پر آدھے گھنٹے لگا کر رکھیں آپ کے سکیلپ کو مویشورائز کرے گا آپ کے سکیلپ سے ڈرائنیز کی سمجھا کو دور کرے گا ایک ایسا جادوی پیک ہے ریمیڈی نمبر ٹو جس میں میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے جسے ہم لوگ کڑھی پتہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اسے میٹھا نیم بھی کہا جاتا ہے آپ کے شیطر میں کری لیفز کو اور کس نام سے پکارتے ہیں کمنٹ جرور کریں کھانے میں بھی استعمال کریں اور بالوں میں لگانے میں بھی استعمال کریں کری لیفز میں کچھ ایسے ڈارکننگ ایجینٹ ہوتے ہیں جو پری میچر گری ہیئر کی سمجھا کو سمابت کرتے ہیں بالوں کو کالا بناتی ہیں کری لیفز کمزور بالوں کو مضبوط بناتی ہیں نیہ بالوں کو اگانے میں مدد کرتی ہیں ایک ایسا تیل بنا کر بتا رہی ہوں جسے میری بیٹی ویک میں دو بار اس تیل کو رات بھر لگا کر رکھتی ہے بالوں پر صبح ہیئر واش کرتی ہے اس تیل کو بنانے کے لیے دو چمچ میتھی کے بیج لوں گی ایک لہسون کی کلی زیادہ نہیں لہسون کی تاثیر گرم ہوتی ہے کیول ایک کلی گارلک کافی ہے زیادہ نہیں لینا ہے گرم چیزوں کو ایک کٹوری میں تھوڑا تیل ڈالا ہے ایک کلی لہسون کو کٹ کے ڈالا ہے ساتھ میں ڈال دیا یہاں پر کڑھی پتہ 8 سے 10 پتیوں کو باریک کٹ کر اب ڈالیں گے اس میں دو بڑا چمچ فینوگریک سیٹس چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی بنا لے اس تیل کو میں نے بہت زیادہ نہیں بنائے کیونکہ گارلک ہے گارلک والا تیل لمبے سمیں تک رکھنے سے تھوڑی سمیل آ جاتی ہے اس لئے نہیں میتھی کے بیجوں کو ڈالیے اور پھر اس تیل کو اچھے سے آپ پکا سکتے ہیں ڈائریکٹ گیس پر یا نہیں پکانا چاہتے ہیں کوئی پریشانی ہے آپ کو پکانے میں تو آپ اس تیل کی کٹوری کو یا پھر دھوپ میں رکھ دیں اگلا آپشن ہے آپ چاہیں تو گرم پانی سے بھری ہوئی کسی برتن کے اوپر اس تیل کی کٹوری کو رکھ دیجئے تاکہ پانی کی گرمہت سے تیل گرم ہو جائے اور میتھی کری لیپس اور گارلک کی ساری گوڈنیس اس تیل میں سما جائے اس کے بعد اس تیل کو میں نے تو ایسی ہی چھوڑ دیا تھا شام تک ایسی ہی اسی میں رکھا ہوا تھا تب ہی تو ریزلٹ ملا ہے دوستو دوسرے دن ہی میں اس تیل کو آپ کو چھان کر دکھا رہی ہوں تاکہ ساری چیزوں کی گوڈنیس اس اوائل میں سما جائے چھان لیجئے اور کسی بوٹل میں رکھ لیجئے اسے ویسے میں نے کم بنایا ہے اتنا بنایا ہے کہ شاید اس کو بھی ایک بار کے بال میں لگ جائے گا ویک میں دو بار اس تیل کو لگائے گی اگلے ویک کے لیے میں پھر سے اس اوائل کو پرپیئر کروں گی کیونکہ کچھا لحسون ڈالا ہے نا ہم نے اس میں اور کری لیفز بھی میں نے تازی پتیوں کا استعمال کیا ہے تازی پتیوں میں پوشک تتوں کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے کمپیریزن ڈرائے لیفز کے کری لیفز میں دھیر سارا آئرن ہوتا ہے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں بیٹا کیریٹین ہوتا ہے کری لیفز میں اسی لیے تو بولتے ہیں گنجے کے سر پر بال اگا دیتا ہے ایک ایسا میزیکل ہیئر آئل بن کر تیار ہوا ہے جو آپ کے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرے گا آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گا ڈینڈرف کی سمسیاں کو دور کرے گا آپ کے سکیلپ سے ڈرائنیز کی سمسیاں کو دور کرے گا بالوں کا ٹیکشر ایمپروو ہوگا ہم لوگ بالوں میں تیل نہیں لگاتے فیشن ہے نہیں لگانا بالوں میں وولیوم چاہیے اسی لیے تو ہیئر فال بڑھ گیا ہے جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہیئر فال ہے وہ لگائیں گے کلونجی کا تیل بازار کا نہیں گھر کا بنا ہوا یہ کلونجی آئل جو ہے وہ آپ کے پری میچر گری ہیئر کی سمسیاں کو سمابت کرے گا میں نے کلونجی کے پاوڈر کو سرسو تیل میں ملا کر پکا لیا ہے اور اس تیل کو لگائیے اس کے علاوہ جب بھی ہیئر واش کریں ہیئر واش کرنے کے لیے چائے پتی کا پانی لیجئے اور آخری میں ہیئر واش کے بعد چائے پتی کا پانی بالوں پر ڈال کر پھر سے ایک مگ ساپ پانی ڈالیں دیکھیں کیسے نہیں آپ کو ریزلٹ ملے گا میرا یوٹیوب پریوار مجھ سے خوش ہو جائے گا ان چیزوں کو اگر میرے بتائے طریقے سے بالوں کی کیئر کرنا سٹارٹ کریں گے ریزلٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اننیا کے بال دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے سے وہ تیل لگا رہی ویک میں دو بار لگاتی ہے اس آئل کو ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں بالوں کی لمبائی پر بھی آئلنگ کریں نہیں تو بال بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں مساج کرتے ہوئے تیل لگائیے بالوں میں تیل کی مالش ایک ایسی چیز ہے جس سے بالوں کی جڑوں کو پوشن ملتا ہے اور مالش کرتے ہوئے تیل لگانے سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہماری ہیئر گروت بھی ایمپروف ہوتی ہے تو کیسا لگا ویڈیو تیل بنا کر بتایا ہے اپنے پریوار کو ٹونک بنا کر بتایا ہے دہی اور ہلدی کا ہیئر پیک بنا کر بتایا ہے یدی ہماری محنت ذرا بھی پسند آتی ہو ذرا بھی ویڈیو انفارمیٹیو لگتا ہے آپ کو نہ تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریے تاکہ ہماری محنت کو بھی آپ اپریشیٹ کر سکیں جرور کرنا چاہیے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کے بالوں کی سارے راج میں نے آج آپ کے ساتھ بتایا ہے کہ کیوں اس کے بالتے تیجی سے لمبے ہوئے ہیں صرف کیئر کریے اس نے ویڈیو میں دو بار آئلنگ کریں رات بھر لگا کر رکھیں نیکس دے ہیئر واش کریں سب ہی عمروالے میرے دہی کے پیک کو لگا سکتے ہیں میرے اس تیل کو لگا سکتے ہیں ویڈیو میں دو بار آئلنگ کریں تیل لگانے کے بعد بالوں کو موٹے دانک کی کنگھی سے سلچائیں ویڈیو کو لائک کریں ٹپس ٹیٹر چینل کو سبسکرائب کریں